سب یہ جو مذاکرات کی بازگشت ہو رہی ہے کہ مذاکرات کیے جائے پی ٹی آئی کے درمیان اور گورنمنٹ کے درمیان کتنی سچائی گئے اس میں؟ یہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ ایک چیز کے ماہر ہیں وہ بیانی یہ بناتے ہیں پریس اور میڈیا اور ٹی وی سکرین سے پرچھائے رہتے ہیں اور مذاکرات کے حوالے سے بھی انہوں نے بیک ان فورت تو خیر اب کہنا بیکار ہے کیونکہ یہ تو ان کے بارے میں جانا جاتا ہے کہ وہ صبح کچھ دپیر کچھ شام کو کچھ کہتے ہیں انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے ایک بات بہت شروع میں ہی کلیر کر دی تھی اور وہ یہ تھی کہ جی مذاکرات ہم نے چوروں سے نہیں کرنے ہیں ان کے نظرے پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ دونوں چور ہیں اور بلکو ببانگے دھول وہ کہتے ہیں کہ میں مذاکرات کروں گا تو میں کروں گا صرف ان سے جن کے پاس طاقت ہے which means the military establishment کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہی ہیں جو فیصلے کرتے ہیں وہی ہیں جو ان کو ایوان اقتدار تک لے کہتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو ان کا فیث یہ ہے کہ میں بات کروں گا تو صرف military establishment سے کروں گا یہی ان کی پارٹی کی بھی لائن ہے لیکن پارٹی political consumption کے لیے کبھی کبھی کہتی رہتی ہے کہ جنہیں اب مذاکرات ہم تو کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ کو یاد ہو تھوڑا سا recall کریں اگر ہم تو at the floor of the house پہل جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تب بھی جب اس کے بعد election آٹھ فروری کے بعد حکومت بنی وہ بھی انہوں نے offer کی کہ جناب آئیے ہم آپ سے مساکہ جمہوریت کر لیتے ہیں آپ سے مساکہ معیشت کر لیتے ہیں لیکن خان صاحب کا وہی نپاتولہ جواب تھا کہ جی چوروں سے تو میں نے بات نہیں کرنی ہے لیکن ان پچھلے دنوں میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو بے پناہ بات ہو رہی ہے مذاکرات کی جی ان کی پارٹی کے لوگ بھی ایسے اندیہ دے رہے ہیں کہ شاید مذاکرات ہو رہے ہیں شاید بیکڈور ڈیپلومیسی چل رہی ہے لیکن دونوں ہی متعلقہ پارٹیوں کی طرف سے اس کی کیٹیگوریکلی تردید کر دی گئی ہے فوج یہ کہتی ہے کہ ہمیں تو آپ سے مذاکرات نہیں کرنے ہیں آپ حکومت سے بات کر لیجئے جس بھی نتیجے پر آپ دونوں فریق پہنچیں گے ہم اس کی پابندی کریں گے یہ سٹیٹڈ پوزیشن ہے جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے خاجہ آصف صاحب نے اس کے اوپر پہلے وہ ایک پریس کانفرنس میں بولے یعنی ان سے صحافیوں نے سوال کی وہاں بولے اور پھر آج جب ہم پروگرام کے لیے آ رہے تھے تو اس وقت وہ پارلیمنٹ سے خطاب کر رہے تھے ہونے کہا جی کے بات یہ ہے کہ ایک تو بانی پی ٹی یا انہیں سیاست دانوں سے بات چیت کرنی ہی نہیں ہے لہٰذا ان کے نام کے ساتھ جو باتیں میڈیا میں چل رہی ہوتی ہیں وہ بے بنیاد ہیں اور کوئی ان میں سیریس نیس نہیں ہے ٹھیک دوسری بات نے کہا کہ اب میں یاد دلانے چاہتا ہوں کہ خان صاحب اب نہ تو کوئی جنرل باجوہ ہے نہ جنرل پاشا ہے نہ جنرل فیض مید ہے وہ دن گئے وہ کہتے ہیں نا وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ غلاب تھا اب وہ منظر نامہ نہیں ہے حالیہ قیادت جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی وہ آپ سے بات چیت کرنے میں انٹرسٹیڈ نہیں ہے ٹھیک پھر انہیں سپیکر صاحب کو آڈریس کر کے کہا کہ جناب آپ اچھک ذائی صاحب سے پوچھ لیجئے کیا وہ سیریس ہیں مذاکرات کرنے کے ساتھ کے لیے ہمارے ساتھ یا وہ بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں اچھا سرکیسٹک لیل بیٹ آف سرکیسزم تھائیس میں لیکن یہ بات چیت ہو رہی ہے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ مذاکرات کے علاوہ کسی پولٹیکل گورنمنٹ میں کسی جمہوری معاشرے میں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ظاہر ہے خان صاحب جلد یا بدیر اس کو ریکنائز کر لیں تو اچھی بات ہے لیکن انہوں نے جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں خاص طور سے اور اگر آپ ریکال کریں تو دوہزار چودہ کا جو دھرنا تھا تب سے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ دو پارٹی ہیں جو ہیں بڑی اتچور ہیں ان کے ساتھ تو میں نے بات کرنی نہیں ہے اب انہوں نے آج جو گفتگو کی ہے میڈیا کے ساتھ اس میں انہوں نے تانے بھی دیئے ہیں اور کچھ تھوڑا سر ریکال کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ ہم فوج پہ تنقید کرتے ہیں تو یہ نوازشریف سب کیا کرتے رہے ہیں میرے خیال سے ان کا اشارہ غلط نہیں ہے نوازشریف کے سٹیڈ فاسٹ ہونے کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہیں انہوں نے اپنی تین حکومتیں کھوئی ہیں اور چار چیف آف آمی سٹاف جو تھے ان سے انہوں نے لڑائی مولی اور اگر میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں اس میں تو تین چیف جسٹس سے بھی لڑے گو ٹھیک تو میرا خیال یہ ہے کہ ان سے یہ تبقہ رکھنا کہ وہ فوج کے کہنے پر توتے کی طرح سے وہ سب کچھ بولیں گے جو لوگ اکثر بولا کرتے ہیں ٹھیک تو یہ تنی ہونے جا رہا یہ تو بالکل میرے خیال سے اس کی تبقہ بھی نہیں رکھنی چاہیئے اچھا مکاری صاحب ایک عراء پائی جا رہی ہے کہ شاید نواز شریف بھی چاہتے ہیں پی ٹی اے سے مذاکرات کرنا دیکھئے پولٹیکل آدمی جو ہوگا جو پولٹیکل پارٹی کا بندہ ہوگا وہ تو کبھی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے رائٹ اور یہ تو مطلب ہے تو کوئی نہیں کرنی چاہیے ہمیں کہ اتنی بڑی پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ کہے گا کہ ہم نے یہی حال پیپلز پارٹی کا بھی ہے آپ دیکھئے بلاول بھوٹو نے پیشکش کی مذاکرات کی ایڈ ڈا فلور آف ڈا ہاؤس بھی کی الیکشن کے فوراں بعد پریس کنفرز میں کی یہی بات آصف زرداری صاحب نے کی یہی بات شباز نے کی یہی بات پوری پولٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے نون لے کی وہ بھی کہتے رہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے لیکن it is the steadfastness of خان صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے ان سے تو بات ہی نہیں کرنی ایک تھوڑی سی گنجائش نکلی تھی جب یہ تحریک تحف کے تحفظ آئین جو ایک تحریک اچکزائی صاحب کی قیادت میں چل رہی تھی اور اس میں مولانا فضل الرمان صاحب بھی شامل تھے کچھ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں اور بھی تھی لیکن وہ بیل بھی مڈے نہیں چڑی آپ نے دیکھا کہ وہ اچکزائی صاحب بھی ایسے لگتا ہے کہیں گم گئے ہیں مطلب کوئی یعنی productive بات سامنے نہیں آئی ہے ٹھیک تو یہ بنیادی طور پر اس کی یہ وجہ یہی ہے کہ خود بانی پی ٹی آئی نہیں چاہتے ہیں کہ اس political religion کے ساتھ بات کی جائے جو اس ورح اقتدار میں ہے ٹھیک بخاری صاحب بانی پی ٹی آئی بھی چاہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کریں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں راوف حسن نے وائس آف امریکہ کچھ انٹرویو دیا اس میں بھی انہوں نے یہی اشارہ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے معاملات ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو جائیں اور کوئی راستہ نکل ہے پھر آج خاجہ آسیف نے آسیف نے بھی کہا کہ راوف حسن منتیں کر رہے ہیں کہ مذاکرات ہو جائیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ ہی ان کو نظر آتا ہے کہ ایک آخری واحد حل ہے مذاکرات کا اور کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے آپ نہ باز نہیں آتی باز کال مجھ سے نہ دو دفعہ ایک بات کلواہ کر چھوڑتی ہیں جی میں نے ارز کیا آپ سے کہ بانی پی ٹی آئی کا یہ کنسسٹنٹ سٹانس ہے ایک ہی چیز ہے جس پر وہ نہیں بدلے ہیں باقی تو ہر چیز پر صبح شام دوپہر تین دفعہ بدلتے ہیں وہ یہ ہے کہ بات چیت میں نے کرنی ہے ملٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں نے سیاست دانوں سے بات نہیں کرنی جب وہ اقتدار میں آئے تھے اگر آپ کو یاد ہو صبح سے شام تک وہ کیا کہتے تھے سیاست دانوں کو نہیں چھوڑوں گا ان سے جیلیں بھر دوں گا ان انہوں نے بلا کے اس وقت کا جو ڈی جی ایف آئی دائلوگ پر بلیو کرتے ہیں ان کو شوق بھی یہی ہے کیونکہ جس طریقے سے وہ آئے تھے آج وہ کہتے ہیں کہ جی میرا مینڈٹ چوری ہو گیا دوزہ اٹھارہ کی کوئی بات ہی نہیں کرتا کہ آجیب بات ہے یہ مینڈٹ دوزہ اٹھارہ میں چوری نہیں ہوا تھا وہ تھا نا کہ اس کو نہیں مانو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیل جو آپ جس خود سرزد ہو کر چکے ہیں اور دوسروں کو آپ اس کے اوپر گلی دے رہے ہیں تو یہ اس طرح کی بات میڈیا کے ساتھ کھیلنے کی حد لیکن جب اس کی سبسٹنس میں آپ جاتے ہیں تو دوزہ اٹھارہ اور دوزہ چوبیس کے الیکشن میں کوئی فرق نہیں ہے داندلی تب بھی ہوئی تھی داندلی اب بھی ہوئی ہے مینڈٹ تب بھی چوری ہوا تھا مینڈٹ اب بھی چوری مذاکرات کرنے ہیں خان صاحب نے کریں گے صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور اس کے لیے بھی پری کنڈیشن یہ ہوگی کہ مجھے پھر اقتدار ملائیں مجھے پھر پرائم ایسٹر بنائیں اسی لیے چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ مذاکرات اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا یہ خواب شرمندہ تعبیر کروا ہی صرف ہو سکتے ہیں سیاسدان نہیں ہونے دیں گے اس لیے کہ سپلٹ مینڈٹ آئے گا تو آپ اپنی مرضی سے تو وزیراعظم نہیں بن سکتے نا اپنی مرضی سے آپ کو وزیراعظم صرف وہی بنا سکتے ہیں اور وہ اس کے لیے اب تیار نہیں ہے یہ تو ہو گئی جی بات مذاکرات کی اب صرف چانسلر بننے کا جو شوق کہہ لیجئے آپ یا جو کوشش ہیں دیکھیں جیسا میں نے شروع میں کہا کہ پی ٹی آئی چیف جو ہیں یہ ماسٹر ہیں بیانیاں بنانے کے انہوں نے جب سے اقتدار سے نکلے ہیں وہ تو اس سے پہلے بھی اقتدار سے نکلنے کے بعد انہوں نے ایک کے بعد دوسرے بیانیاں بنایا اور میڈیا کے اوپر چھا گئے وہ میں تو بالکل یہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ کوئی بھی چیز ہو مثلا نو مائی ہاں جی کس نے کیا اور نو مائی کو لے کے پی ٹی آئی کیا سیاست کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے لوگ بھی نہیں ہیں یہ تو ایجنسی کے لوگ تھے ہاں جی اب کسی آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے اگر اس سوال کا خود سے جواب جھونے تو وہ مائے بینے جب وہ پیشی پر آتے ہیں نا بچے جو فوج کی کسٹیڈی میں جو وہ بین کرتے ہیں نا عدالتوں میں وہ سننے والے ہیں بلکل بکار شاہ نو میں تو ایک حقیقت ہے نا لیکن وہ حقیقت پی ٹی آئی کو ماننی چاہیے نہیں مانتے نا نہیں ماننے گی اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں جو بیانیاں بناتا ہوں وہ سودا بکتا ہے میڈیا اس کے پیچھے چڑھ دورتا ہے یہی حال یہ چانسلر وارا اس کے پر تو بات کسی وقت پر کریں گے چانسلر وارا ہوں دیکھئے ایک شخص جس کو چودہ سال کی سدا ہوئی ہوئی ہے جو اس وقت جیل میں ہے جس کے خلاف بے پناہ مقدمہ ہے وہ چانسلر بننے کا کئی وجوہات سے اہل نہیں ہے کیوں پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ڈیلی میل نے بتایا کہ جو چانسلر ہوتا ہے اس کو سال بر وہاں آویلیبل رہنا ہوتا ہے کیونکہ اس یونیورسٹی کے حوالے سے بے پناہ تقریبات ہوتی ہیں جس سے چانسلر غائب نہیں ہو سکتا ایک بات ساتھ سال میں یہ بھی بتا دوں کہ ان کو جو بریڈ فورڈ یونیورسٹی تھی اس کی چانسلرشپ سے اسطیفہ بھی اس لیے دینا پڑا تھا کہ وہاں یہ موجود ہو نہیں سکتے تھے اور فنکشنز بغیر چانسلر کے نہیں ہو سکتے لہٰذا ایک موو چلی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کہ ان کو ہٹایا جائے تو وہ اس سے پہلے کہ وہ پیش ہوتی ہے انہوں نے خود ہی زائن کر دیا تو یہی کنڈیشن اس چانسلرشپ کے لیے بھی ہیں یہ تو ہو گئی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ وہاں چانسلر بننے کے لیے کچھ روایات موجود ہیں ان روایات کو سامنے رکھ کے انہوں نے ان کی کینٹی ڈیسی میں کیڑے نکالنے شروع کر دی ہیں مثال کے طور پر انہوں نے کہا جی آپ تو طالبان کے دوست ہیں جی آپ نے تو جناب شہید کہا تھا سامہ ملادن کو آپ نے تو جو پابندی لگائی ہے طالبان حکومت نے وہاں عورتوں کی تعلیم پر اس کو سپورٹ کیا ہے آپ تو جی طالبان کو لاکہ پاکستان میں واپس بسانا چاہتے تھے ٹھیک ہے آپ نے عورتوں کے بیارے میں ایسے بیانات دیئے یاد دلاؤں تھوڑا تھا ان کا کہ خواتین کپڑے ایسے پہنتی ہیں جو باعث بنتے ہیں ریپس کا نظر بے کانوں میں انگیوں دینی چاہیے یہ ہر کہی بھی ان کی چیز جو ہے وہ ان کے آڑے آ رہی ہے لہٰذا اس کے علاوہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یونیورسٹی کے جو کنونشن ہوتا ہے اس میں کم از کم پچاس سٹوڈنٹس کو انہیں نومینیٹ کرنا ہے یہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ بڑا لمبا چوڑا پروسیجر ہے یہ ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا فخائر صاحب پوائنٹ یہ ہے کہ خان صاحب کو چانسلر بننے کی کیا سوجی بجائے اس کے کہ اپنے آپ پر فوکس کریں اتنے کیسیز ہیں ان سے نمٹے لیکن چانسلر کے لئے آپ میں اور خان صاحب میں دو چیزیں کامل ہیں ابھی میں آپ کو بتا کے بیٹھا ہوں کہ انہیں میڈیا پر چاہے رہنے کا شوق ہے وہ ایک کے بعد ایسا بیانیاں گھڑتے ہیں جس سے میڈیا آنکھیں بند کر کے چڑھ دوڑتا ہے